اسلام علیکم میں کہتے ہیں بعض اوقات بدبختی کے بطن سے خوشبختی جنم لیتی ہے را گم کردہ مسافر میوسیوں کے اندیروں میں بٹک رہا ہوتا ہے تو قادر مطلق اس کی ٹھیک سمت میں رہنمائی کرتا ہے ساتھ ہی اسے کوئی اتنا بڑا اور غیر متوقع انعام بخش دیتا ہے کہ اس کی تمام تکالیف اور عزمائشوں کی تلافی ہو جاتی ہے ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ پی ایس ایل کی ٹکٹوں کے لیے کیوں مارے مارے پھر رہے ہیں یا پھر یہ جانتے ہوئے بھی کہ بسند پر پابندی ہے مگر پھر بھی اسے بناتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان عورت مرد یا بچے کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک سب سے اہم ضرورت تفریقہ حصول ہے ناظرین انسان اپنے غم پریشانیوں تگودوں اور مصرفیات میں ایک ایسی مشین کی طرح چلتا ہے جس کی اگر مناسب دیکھ پال نہ کی جائے تو بہت جل ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے ہمارے ذہن اور جسم کو مناسب اور صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے توانائی اور صحت مند سوچ کی ضرورت ہوتی ہے تفریح انسان کو نئے چیلنجوں سے نمیٹھنے کے لیے ایک خوراک کا کام کرتی ہے کھیل کود اور تفریحی سرگرمیاں انسان کے جسم اور روح کو نئی زندگی بخشتی ہیں انسان کا مطلب یہاں میرا ہر شخص ہر عمر اور ہر جنس کا ہے ناظرین ہمارے پاس قیمتی گاڑیاں ہیں مگر انہیں چلانے کے لیے مناسب سڑکیں نہیں خوبصورت بنگلے ہیں مگر گلیاں اور سڑکیں کورے کرکٹ سے بری پری ہیں نہ پینے کا صاف پانی ہے اور نہ درختوں کا سایہ ہے نہ کھیل کود کا کوئی میدان اور نہ چہل قدمی کے لیے کوئی پارک انتہائی زیریلی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اور حفظان صحت کے اصولوں کی بامالی کی وجہ سے بلا وجہ لاکھوں بیماریوں میں مبتلا ہیں ناظرین ہماری اہماری نسلوں کے پاس کوئی تفریقہ ذریعہ سرے سے ہے ہی نہیں ہماری زندگی کا کیا مقصد باقی رہ جاتا ہے ہمیں ان کے حصول کے لیے اپنی توانیاں اور ذرائع کو استعمال میں لانا ہوگا ناظرین یہ جو آپ کو پارک نظر آ رہا ہے یہ راولپنڈی کا جائلینڈ پارک ہے کبھی کبار اگر آپ راولپنڈی آتے ہیں تو ہفتے میں ایک آدھ بار خود یا اپنے فیملی کے ساتھ گومنے اس پارک میں آ جایا کریں کیونکہ اچھی یادیں ہی ہماری زندگی کا اصل قیمتی سرمایہ ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ لازمی کریں اور اگر آپ نے اپنا چینل پہاڑی نیوز اے جے کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تارک انجم مغل کو دیں اجازت اللہ حافظ